اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم لوگ بات کریں گے یہ مارکس کے فل بائینوکولر کے حوالے سے مارکس کے فل جو کمپنی ہے وہ تو بہت ہی اچھی کمپنی ہے اور بہت زبردست بائینوکولر بناتے ہیں پرانی کمپنی ہے تو یہ جو دوربین ہے یہ میڈ ان چائنہ ہے یہ چائنہ کی بنائی بھی دوربین ہے اوریجنل نہیں ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہاں پہ ایک اس کا وہ آتا ہے اس ٹکر بھی آتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے میں جاپان لکھا ہوتا ہے لیکن یہ جو میرے پاس دوربین ہے یہ جاپان کی نہیں ہے اور یہ چائنہ کی بنائی بھی دوربین ہے اور بہت ہی وہ ہے الکا ہے یعنی بہت ہی لو کوالیٹی میں یہ دوربین بنایا ہوا ہے اچھی دوربین نہیں ہے تو آج ہم لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے دوستو یہ مارکس کے فل تو اس پر لکھا ہوا ہے لیکن میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ یہ اریجنل مارکس کے فل نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ٹونٹی ایکس پاور میں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بیس بائٹ فیفٹی تو یہ اس کی جو پاور ہے وہ بیس ایکس ہے اور یہ جو ابجیکٹیو لینز ہے یہ والی یہ پچاس ایم ایم کی یہ ابجیکٹیو لینز لگی ہوئی ہے اور اگر ہم لوگ اس کی فیلڈ کی بات کریں تو اس کی فیلڈ جو ہے تری پوائنٹ فور ہے اگر ہم لوگ اس کی ایمیج کوالٹی کی بات کریں تو اس کی ایمیج کوالٹی بہت نارمل ہے یعنی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں لو ہے جو اریجنل دربین ہوتے ہیں جاپان کی بنائی ہوتی ہے اس طرح نہیں ہے اس کی ایمیج کوالٹی بلکل ہم لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بلکل نارمل ہے اور اس کی اگر ہم لوگ سائز کی بات کریں تو سائز یہ بگ سائز ہے لارچ سائز ہے لیکن اس کا کوئی وزن نہیں ہے بہت ہی الکا چیز ہے اور اگر ہم لوگ اس کی مادل کی بات کریں تو یہ پورو پریزم جو مادلز ہوتے ہیں یہ وہ دربین ہے پورو پریزم کا مادل کا دربین ہے اور اگر ہم لوگ اس کی میڈن کی بات کریں تو یہ میڈن چائنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ابھی ہم لوگ اس کی ایک ٹیسٹ ویڈیو بنائیں گے آپ لوگوں کو اس کی ایمیج کوالٹی دکھائیں گے اور فیلڈ آف ویو دکھائیں گے اور زوم پاور دکھائیں گے تو دوستو ویڈیو کی طرف جاتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو اس کی پاور پاور اس کی بلکل ٹونٹی ایکس پاور ہے آپ لوگوں کو اس کی ایمیج کوالٹی بھی ہم لوگ دکھائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس بیلڈنگ کو لیکن یہ ہے کہ یہ چائنا کی بنائی بھی دربین ہے ایکسپورٹ کوالٹی کی نئی ہے یہ بہت ہی الکا دربین ہے بگنر کے لیے یہ بہت اچھا ہے جس نے ابھی تک دربین استعمال نہیں کیا ہو تو وہ ان لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا ہے چائنا کے دربین تو بہت اچھے اچھے دربین آتے ہیں جو آج کل جو نئے جو دربین آ رہے ہیں اس میں نکون کمپنی کے ہے اس میں اور بھی کمپنی ہے اولمپس کمپنی ہے وہ بہت زبردست بائنکولرز بناتے ہیں وہ ایکسپورٹ کوالٹی کے لیے ہوتے ہیں اس کی جو ریزلٹ ہوتی ہے وہ بالکل جاپان کی جو بائنکولرز ہوتے ہیں اس طرح ہوتی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایمیج کوالٹی اور فیلڈ آف ویو اور جو اس کی پاور ہے تو دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو بھی دبائیں تھا کہ آپ لوگوں کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن مل سکے تھنکس پور واشنگ